اجاز صاحب اس کو عرصہ دراز سے جانتا ہوں عرصہ دیئے عرصہ دراز سے اور پروفیسر عقیلہ سعجی صاحب جو میرے عزیز اور گھرے دوست ہیں عصد از اکرام اور طلبہ طالبہ تمہیں ہیں نہیں ہے سر طلبہ در آنیاں ہی ہے میں تو بلکل صاحب فراج تھا لہنی اپنے عزیز دوست ڈاکٹر رحمی اللہ صالح صاحب کو دیکھ کر کچھ طاقت سی میرے اندھر آئی اور اب تک پوری زندگی میں گائٹ کر میں نے کچھ نہیں کہا کھڑے ہوگے رہتا ہوں گائٹ کر کہے بھی نہیں پاتا ہوں تو بہرحال یہ جو موضوع ہے کچھ اس پر کہنے کے کوشش کرنے ہوں گا لیکن کہنے سے پہلے یہ ذکر ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا شکر ادا کیا جائے کہ پروفیسر یاسین مظہر صدیقی صاحب بگر پاکستان نہ آتے یا یہ پیزرائی بلکہ علمی پیزرائی کہیے اور یہ محبتیں ان کو نہ ملتی تو شاید پروفیسر صدیقی کا یہ قد سیرت نگاری میں نہ ہوتا اور اس کے لیے سب سے پہلے دو تین چیزوں کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ پاکستان نے ان کی سیرت نگاری کو سپورٹ کیسے دیا ہے اور کس طریقے سے اسے استحکام اور اعتبار بخشا ہے ایک تو اس دن پروگرام میں ہمارے چودری اکرم صاحب کو موجود تھے میں سمجھتا ہوں کہ چودری صاحب کی پہلی شخصیت ہے جن کی یہ کوشش رہی ہے کہ پروفیسر صدیقی کی سیرت نگاری سے ان کی شخصیت سے ان کی غیر سے استفادہ کیا جائے اور وہ ان کے مقالات خطبات سرکودھا کے نام سے شاید بھی ہو چکے ہیں اور دوسرا ذکر کرنا چاہوں گا اسلام آباد میں کہ اسلام آباد میں بھی انہوں نے خطبات دیئے تھے جو خطبات اسلام آباد کے نام سے منظر آمد پہ آ چکے ہیں اور ایک خطبہ اور ہے سرکودھا خطبت اسلام آباد اور خطبات ایک اور کوئی خطبات ہے میرے ذہن میں نکل گئے رہے تو تین خطبات یہ ہیں اور ان خطبات نے پروفیسر صدیقی کی اسمت کو پڑھایا ہے اور مجھے یہ کہنے میں قطعا کسی طریقے کا تعمل نہیں ہے کہ اگر پاکستان کی یہ دوریں نہ ہوتے اور اس طریقے کی مجالس اور محافل کا انقاط نہ ہوتا تو پروفیسر صدیقی کو یہ خوصلہ سیرندگاری میں نہ ملتا اور تیسری ایک چیز اور کہنا چاہوں گا ہمائیو شمس اپاس صاحب کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے تین جلدوں میں ان کی جو سیرتی مقالات ہیں ان کو انہوں نے تدوین اس کی کر کے اس کو شارع کیا ہے اس کے علاوہ اور بہت سے چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن اس کا لب لباب یہ ہے کہ پروفیسر صدیقی کو پرموٹ کرنے کی سسلے میں ان کی سیرندگاری کو فروغ دینے کی سسلے میں پاکستان کا پاکستان کی شہروں کا پاکستانیوں کا بہت بڑا رول ہے اور یہ رول ناقادل فراموش ہے کیونکہ آپ میں ڈاکٹر حمدلہ صاحب کی بات کہی ہے تو یہ بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے ان کی تشہیر کے سسلے میں اور ان کی علمی توصیر کے سسلے میں غیر مہوری خدمات انجام دیئے اور خطبات بہا اپن ہمارے سامنے ہیں تو اس طریقے سے دونوں شخصیتوں کو دیکھا جا سکتا ہے اور پاکستان کا یہ پہلو اور اس کی یہ علمی جہد قابل ستائش اور قابل تعریف ہے کہ پورے پاکستان میں سیرت نگاری کو ایک بہت واضح اور بہت قابل ستائش مقام دیا جاتا ہے قروف صدیقی صاحب کا کہ پہلے طور سے ان کی زندگی کے بارے بتانا چاہوں گا چونکہ ان کی زندگی کو بڑے قریب سے دیکھا ہے اور ظاہر ہے کہ میرا جو شعبہ ہے جو اسلامی سریز کا شعبہ ہے بلکل ایک ہی عمارت میں ہے تو ان کے جو اوساط تھے انتہازات تھے اور زندگی کی جو حرکات تھیں ان حرکات کا تجزیہ کیا جائے اور اس کو دیکھا جائے تو ان کے تمام کاموں میں بلکہ ان کے ہر بول میں اور ان کے ہر رس میں سیرت نگاری موجود ہوتی تھی اور ان کا سب سے بڑا جو مدھے قیدار نظر آتا ہے علیگرڈ کے حوالے سے کہ وہ طلبہ کو بہت محترم کرتا ہی میں یہ شبقت کا نظر استعمال نہیں کہوں گا کہ طلبہ اور طالبات ان کے نصیق قابل اعزاز اور قابل اکرام تھے بلکل اسی طریقے سے جیسے حدیث میں آتا ہے اکرمو اولادکم کہ اپنے بچوں کو اعزاز دیں بچوں کو احترام کرنا بھی ضروری ہے مجھے ایک حدیث اور یاد آتی ہے کہ کوئی والد محترم ایسے تھے جو اپنے بیٹے کے سامنے پیر پھیڑا دی ہوئے تھے تو اس کو منع کیا گیا ایک تو یہ بھی ایک تربیت کا انداز ہے کہ مستقلاً اگر سختی اپنائی جائے بچوں کے ساتھ تشتب کا سبول دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ تربیت بہت اچھے طریقے سے نہیں ہو سکتی ہے جبکہ بچوں کی رفاقت ان کا رفیق بن کر حبیق بن کر ان کی زندگی کے ساتھ رہا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ تربیت اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے تو نہ صرف صرف نگاری پر پروفیسر صدیقی لکھتے تھے بلکہ صرف نگاری پوری ان کی زندگی میں پیوست اور ان کے سفر میں پیہم سفر کا درجہ جاتی تھی کہ میں نے پوری طریقے سے دیکھا ہے اور اگر کسی شخص کو کسی استاز کو یا کسی اور شخص کو کوئی ضرورت ہوتی تھی تو سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کر دیتی یعنی یہ ساری چیزیں پروفیسر یاسین مدرس تھی دیکھی صاحب کے تھے اور بہت اور کہنا چاہتا ہوں میں نے ان کو روکتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ مجلس میں ہوتے ہیں تصویر مستقل پڑھتے رہتے ہیں یعنی اگر ان ٹھہلتے ہیں تو وہ بھی ان کی تصویر مستقل جدی رہتی ہے لیکن ان کو سلام اگر کیجئے آپ تو سلام میں بڑی آہستہی ہوگی یوں کہی ہے کہ بڑی مجبوری سے وہ آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں جبکہ قرآن میں یہ کہا ہے کہ اگر تم کو کسی کی طرف سے سلام ملے اس سے بہتر ترین طریقے سے جواب دینے کی کوشش کرو تو میں یہ دیکھتا تھا کہ پروفیسر صدیقی کو جب کوئی سلام کرتا تھا تو اس کا جواب دیتے تھے بڑی بڑی بشاشت کے ساتھ بڑی بڑے ذوق و شوق کے ساتھ بڑی لگن کے ساتھ تپاک کے ساتھ یعنی ایسا رکھتا تھا کہ جیسے اس سے ملنے کے لیے گر نہ جائیں ٹوٹنا پڑھیں اور میں نے یہ بھی ان کو دیکھا کہ کئی لوگوں کو مجلس میں تصریف پڑھنے سے روکا ہے کہ اس کو جیمعہ بڑا کیا ہے اور یہی سیرت نکاری میں آپ سکتا ہوں یہ تو سب سے بڑی عبادت ہے کہ انسانوں سے بات کی جائے انسانوں کے احوال پوچھے جائے انسانوں کے طرف میں مشکلات میں مسائل میں شامل ہوا جائے حصہ لیا جائے تو یہ ساری کی ساری چیزیں پروفیسر احسین مدرس کی زندگی میں پوری طریقے سے بسیں ہوئی تھی اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں اس کے بعد موضوع پر آتا ہوں کہ کبھی بھی انہوں نے کسی بڑے شخص کا اعترام تو کرتے تھے لیکن ست بات پہلے میں اجتناب کریں گریج کریں یا کچھ تساؤلی کا ثبوت دیں یہ کسی دریجے سے ممکن نہیں تھا اب یہ حالی میں تقریباً انتقال سے کچھ پہلے باش چانسل نے کچھ لوگوں کو بلائیا تو جس میں خادصہ کو بلائے گیا پروفیس صدیقی صاحب بھی تھے کچھ مسئلہ تھا تو اس کے بعد تاج منصور صاحب جو ہمارے اس وقت وائش چانسلر ہیں انہوں نے کہا کہ ڈاٹس صاحب آپ نظر نہیں آ رہے ہیں آسکال کہنے کہ میں نہیں نظر آتا ہوں آپ نظر نہیں آ رہے ہیں کہنے کہ کوئی بھی الیکشن آپ رکھتے تھے تو اس میرے دروازے پر ضرور آپ آتے تھے اور دہلیز چھونے کی کوشش کرتے تھے لیکن جب سے وائش چانسلر آپ بن گئے ہیں کبھی آپ نے دہلیز چھوئی نہیں ہے اور چھونا مناسب بھی آپ کے لیے نہیں ہے تو اس طریقے سے بڑی خوشی کے انداز میں اچھے انداز کے صلیقے سے بات کو کہہ دینا میں سمجھتا ہوں کہ یہی انسانیت ہے یہی قرآن کریم ہے اور یہ سچی اور حقیقی صیرت نگاری ہے تو یہ اتراز ہے پروفیسر جہاسیم مدر صدیقی صاحب کی زندگی کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا تھا اور پروفیسر صدیقی صاحب کی کی جو صیرت نگاری ہے اگر اس کا جائزہ دیا جائے تو بہت سے اچھوٹے ایسا نہیں کہ کوئی انہوں نے ادھک سے بات کہیے ہے جو صیرت نگاری کی چیزیں چھپی ہوئی تھی اور جو احادیث سے یا جو صیرت کی تصانیف تھی ان دائمیشنز پر ان جہاد پر لوگوں کی نگاہ نہیں جاتی تھی ان ساری چیزوں کو انہوں نے کارا ایک نئے سیرے سے ایک نئے ذاویے سے صیرت نگاری کو انہوں نے پیش کیا جیسے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کم از کم میری نگاہ سے یہ بات کہیں نہیں گزری تھی عام طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذکر ہوتا ہے تو ان کے فقر کی بات کہی جاتی ہے ان کے ساکھی کی بات کہی جاتی ہے ان کی اس طریقے کی باتیں کہی جاتی ہیں لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ وہ اتنے ماندار تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذکر ہوتا تھے یہ جو پہلے ہوئے حسین صاحب کا ہے اس پر جو مصمون لکھا اور اسی میں یہ بھی بتایا کہ نہ صرف وہ ذکر نکالتے تھے بلکہ ازواج متحرات کے اوپر جو ذکر آئیت ہوتی تھی ان ذکر کو اپنے پیشوں سے عدادی کیا کرتے تھے تو اس طریقے کی جو نئے تحلق تھے جو صیرت نگانوں کی نگاہوں سے اوجھل تھے ان اوجھل شدہ ذاویوں کو جہاد کو کو مندرے آن پر لے آئے لیکن یہ پروفیسر صدیقی صاحب کو کوئی صلاحیت ملی کہاں سے یہ ذاویہ ملا کہاں سے مستقل پاکستان میں تو پڑے فاضح انداز میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ صحیت پہلے شخص ہیں جنہوں نے سائنٹسک صیرت نگانی کا علمی اور فکری صیرت نگانی کا آہاز کیا اور صحیت یہ کہا کرتے تھے کہ صیرت پاک سے عقیدت ہے اور وہ تو عقیدت ہماری ایمان کا جز ہے اگر حق بے رسول ہمارے یہاں نہیں ہے تو ہمارا ایمان ناقابل مطبع ہے میں آپ سے عطانا چاہتا ہوں تو یہ جو علمی ان کا انداز تھا یہ جو فکری ان کا انداز تھا پروفیسر جیسی مدرس تیقی صاحب کا وہ انہوں نے اپنے یہ کہیے برحانی وستاز سسید سے انہوں نے سیکھا اور جب ان کی کتاب مسادر سیرت مندرہ عام پر آئی تو انسی میں بڑی خوشی کا مسئلت کا اظہار کیا گیا اور باختہ وائش چانسل نے یہ کہا کہ ایک ایسی مجلس کا احتمام کیا جائے کہ جس میں مسادر سیرت کی اہمیت کو اجابت کیا جائے اس پر گفت کو کیا جائے تو تین چار لوگوں کو جن کو سارے خیال کے لیے دعوت دی گئی تھی اس میں سے ایک خاص چار بھی تھا اور میں نے بھی گفت کو کی سب سے پہلا جو گلہ میں نے ان سے کیا گلہ یہ کیا کہ یہ جو آپ کی مسادر سیرت ہے اس میں آپ نے ادریس گاندری کا دکھتیا ہے اس لیے سلمان نبی کا دکھتیا ہے اور شیبلی پر تو اتنے سریقے سے رکھا ہے کہ آپ کی شاید اکرام میں نہیں رکھائیں گے سریعوں کا سریعت نگاری موضوع آپ سریعت نگاری سے ہٹ کے کہتا ہوں پھر جب آپ کہہ رہا ہوں پڑھئے گا اسے آپ ان کے زندگی کے احوار کو جس طریقے سے سبزقی صاحب نے بیان کیا ہے شیبلی کے ان کے خاندان کے بارے میں ان کے عصبت کے بارے میں ان کے وقعات کے بارے میں ان کی مزید علمی گوشوں کے بارے میں یہ جو بات چھیڑی ہے وہ بڑے صدیقے سے چھیڑی ہے اور اس وقت تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تین ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شیبلی کے لئے آفتی ہے ایک تو شیخ اکرام صاحب ہے دوسرے پروفیسر یاسیم مزر سیتیوکی صاحب ہے تیسرے ایک نام بھوں گا جن کو آپ کو جانتے نہیں ہیں جانتے ہوں گے پروفیسر یاسیم رحمان شیخ وانی صاحب ان کی کتاب ابھی کتابوں کے درمیہ ایک آئی ہے پانچ سو صفحے کی مقالاتیں ریاض آئی ہیں اور چار پانچ کتابیں آئی ہیں یہ سب کام اور پروفیسر یاسیم رحمان شیخ وانی کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی ذکر کرنا ہوگا کہ سب سے زیادہ مقصود اگر کسی کو خط لکھتے تھے یہاں سے تو یاسیم رحمان شیخ وانی صاحب کو لکھتے تھے یہ دونوں کراس فیر ہوتے ہیں بہر میں تو گیرا یہ یاسیم صاحب سے اس مجلس میں میں نے یہ کیا کہ اس مسادرِ سیرت میں سرسید کا کہیں ذکر ہے پوری اب کیا ان کے ہاں ریزرویشن تھا میں یہ کہتا ہم کوئی تنقیری ہو کرتے ہیں اور سرسید لائق تنقید ہیں ان کے بہت سے خیالات بہت بھی واضح اندارت میں ان سے ہم اطلاف کریں گے لیکن اگر کچھ محاصن ہیں اور کچھ چیزوں کے وہ بانی ہیں اور ان میں سیرت انداری کے بانی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی سرسید صاحب بیٹھے ہو گئے تھے ان پر میں نے کہا کہ آپ نے ذکر نہیں کیا ہے میرا کھلا ہے اور اس کا دوسرا جب ایڈیشن آئے ہیں تو سرسید کی جو سیرت انداری ہے اس کو سلیقے سے اور بڑی صحابت کے ساتھ اس کو بخیرات عقیدت پیش کیا جائے اور دوسری چیز میں نے اور کہی تھی وہ یہ کہی تھی کہ اس مسادرِ سیرت میں خارج محسوس صاحب کی جو کتاب ہے حیاتِ رسولِ امی ہے اس کا بھی ذکر نہیں ہے اور میں نے کہا کہ یہ تو تمام جتنی اردو میں سیرت میں کتابیں لکھی لکھی ہیں بلکہ میں تو عربی کے حوالے سے بھی کروں گا کہ اس موضوع پر وہ پہلی کتاب ہے کہ قرآن کو موضوع بنا کر کتنے طریقے سے اس سے لکھا گیا ہے اس میں خارج محسوس صاحب کی دو چیزوں کا ذکر کرنا چاہوں گا ایک تو یہ کرنا چاہوں گا جو اپنے پیشے لفظ میں سورِ طرح کی آیت کا ذکر کیا ہے جس میں ذکر رسولہ آیا ہوا ہے تو اس کی جو انہیں نے توجیح اور اس کی جو تعلیل کی ہے وہ بڑی عالمانہ ہے بڑی دانشبرانہ ہے محققانہ ہے انہوں نے یہ لکھا ہے اور ہم آپ کہتے ہیں کہ جہاں پر اتباعِ اللہ تعالیٰ ہو اس کے چس بغر میں متصر اتباعِ وصول صلی اللہ علیہ وسلم ہو قرآن میں یہ جو ذکر ہے ذکر سے اس سے پہلے اندرہ کے لفظہ آیت پر ہے کہ ذکر سے مرات قرآن کریں اچھے جب آپ اس طریقے سے ذکر کرتے ہیں کسی دوسری چیز کا تو حرفِ عط باولاتے ہیں آپ لیکن کہیں اتصال اس طریقے سے دکھانا ہو کہ اس میں کسی طریقے کا انفصال نہیں ہے کسی طریقے کی دوری نہیں ہے بلکہ چیزیں ملی ہوئی ہیں جوڑی ہوئی ہیں جیسے بعض بچے پہلا ہوتے ہیں اس طریقے سے ملے ہوئے تھے کہ اگر آفریشن کی ہے جو بھی جانتے نہیں گئی ڈاکٹر کہتا بھی ہے تو اسی طریقے سے یہ جو سور طلاف کی آیت ہے اس کی جو توضیح کی ہے خالی مسعود صاحب نے کہ یہ جو باؤ اس لیے نہیں نہ آئے گیا ہے کہ دونوں میں کوئی اتفاہ ہوتی نہیں ہے کسی طریقے کا کوئی فرق نہیں ہے اور اس میں تدبینی قرآن کی اس اس میں بہت زبردست بحث کی گئے ہیں بہت موٹی موٹی کتابیں دیکھیں گئے ہیں مصطفیٰ عبیتی کتاب ہے عبداللطیف علی گھڑی تھی بہت ہی مائن آس کتاب ہے تاریخ القرآن ہے اور اس کے علاوہ آر بھی بہت ساری کتابیں ہیں لیکن اس میں جو تدبینی قرآن سے مشکل سے پندرہ بیس ستے کچھ اس طریقے کی ہوں گے وہ بہت انسہائی روایات کے حوالے سے آیات کے حوالے سے اور دیکھت توجیحات کے حوالے سے بہت ہی قابل تعریف ہے تو میں نے یہ گرہ کیا پروفیس صدیقی صاحب سے کہ آپ نے نجانے کن کن لوگوں کو اس کتاب میں بھرا ہے موڑا مہدودی کا ذکر کیا ہے موڑا مہدودی کے سروے عالم مصطرح بھی ہے اور موڑا عبو الحسن علی مدلی کی صدیقی صاحب نے ان سے پہت تنقیب کیا ہے پہت تنقیب کی ہے اور مجزہ کتاب ان کی آئیت اس پر تنقیب کیا پروفیس صدیقی صاحب کی خاص بات تھی کہ بعض ان کی تنقیب جارہانہ ہوتی تھی نہ کہنا نہیں جارہانہ ہوتی تھی کہ وہ تیر چلاتے تھے تو اس پر آپ اختراف کریں گے اس لئے کہ صاحب قرم تیر نہیں چلاتا وہ تیر چلاتے تھے لیکن بے باپ بے ڈرکتے نہیں ڈرکتے لیکن آج اتنے صاحب قرم ہے اتنے عرباب قرم ہے ان کی مفتبوں میں ایسی مصالحات ہوتی ہے برقی منافقت ہوتی ہے کہ آپ اس کو تو یہ جو منافقت تھی پروفیس صدیقی صاحب کیا نہیں تھی تو یہ بات میں نے جب کہی تو پیچے پیٹے اسٹیشن نے جواب دیا کہ ارے بھائی اسلاحی جب میری کتاب یہ پریس جا رہی تھی تو اس وقت یہ کتاب مندر عام کے آئی نہیں تھی لیکن میں نے کہا تو دو ڑھائی سال کے بعد آئی ہے پریس میں جانے کے بعد آپ کو شامل کر دینا چاہیئے تھا ان کا انشاءاللہ آئندہ مجھے موقع مدیا تو مجھے شامل کروں گا اور مسادیر سیرت کے حوالے سے اور بھی دو تین باتیں میں نے کہی تھی لیکن یہ بات میں کہہ رہا تھا اور یحسین صاحب کب بگڑ جائیں کب ناراض ہو جائیں یہ بھی تل لگتا تھا اور کب ڈانٹ دیں وہ بھی خیال کرنا چاہتا تھا لیکن میں مستقی مرمور کے دیکھتا رہا تو مسکرہ رہا یہ ان کی عظمت ہے مرتب طالبی علم اس طریقے کی باتیں کر رہا تھا لیکن پروفیسر صدیقی اس کو پڑی صدیقے سے کبھارا کر رہے تھے یہ ان کی عظمت ہے اور یہی صیرت نگاری ہے یہی صیرت نگاری ہے کہ صیرت نگاری کا قطع یہ مفہوم نہیں کسی پر اٹیک کریا اس کو بات کہنے کا موقع دیجئے بات سنیئے اس کی پھر اس کا جواب دیجئے مجھے ایک بات سرسید یاد آ رہی ہے جب سرسید کے سامنے خود باتیں امریا کے لکھا کنوں نے جب ویلیم میور کی کتاب آئی تو ایک ہنگامہ سامچا ایک طرفان سامچا اس کو برا بھرا رکھیں یہ ہے وہ ہے لیکن سرسید نے صرف یہ لکھا کہ اس کتاب کو پڑھ کر میرا دل کباب ہوگا پورے طریقے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ طبی پر جو اترا جاتا ہے کتنی شدت ہوتی تو ساری خیدت شدت تکلیم سرسید کے ہاں موجود تھی لیکن سرسید نے جو جواب دیا یہی صیرت نگاری ہے کتاب کا جواب کتاب ہو یہ سرسید نے کہا تھا کتاب کا جواب کتاب ہو اب انہوں نے اس کتاب کو لکھنے کے لیے سب سے پہلے تو اپنے گھر کے لکھاویاں جو سنویں چاہتی تھیں بھو بیجا پھر اس کے بعد اپنے لائیگریری کو فروق دیا پھر اس کے بعد اپنی بیوی کے زیورات کو بیچا ان ساری چیزوں کو بیج کر وہ انگلین کے اور خود بات احمدیہ دکھا تو سرسید کا کہنا یہ ہے کہ بر افروختگی کا برہمی کا نام صیرت نگاری نہیں ہے قلم کے سامنے قلم مچھا ہے کہ انہوں نے قلم کی کتنی اہمی ہیں کہ قرآن نے خود ہی بتا دیا ہے تو انہوں نے کتاب کا جواب کتاب دیا کتاب سے دیا اور خود بات احمدیہ لکھا اور جب خود بات احمدیہ لکھا تھا تو انگلین میں ایک ہنگامہ مچ گیا تھا اور وہاں کے جو مستشقین تھے یا مخالفین اسلام تھے وہ یہ کہنے لگے کہ یہ تو ہمارے سرزمین پر پیٹھ کر ہمارے خلاف کیا کہ اس کو نکال باہر کرو تو اس طریقے سے سسید نے لکھا لیکن سسید نے کہا کہ سیرت سے عقیلت مندی ہو لیکن جذباتیت اس میں شامیتا ہے ان سے محبت اللہ کے رسول سے کیوں نہ محبت کی جائے گی کس طریقے سے محبت نہ کی جائے گی ایک عموان میرے ذہن میں رہا ہے مادر یاسی صاحب کو جاتا ہوں کچھ بات مڑ گئی ہے مادر جاتا ہوں یہ سرزمین کا جو پہلا رسالہ کا یعنی ان کی قدم سے جو پہلے عرفات ملتے تھے اولین جو ان کی امول کتاب ہے وہ جناب قلوب ذکر میں حقوق ہے اس کی عموان کے بارے میں کچھ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ سرسید سے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جناب قروب کیوں جناب قلب کیوں نہیں اور کہ ذکر محبوب ہے ذکر ماشوق کیوں نہیں یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو سرسید نے کچھ لکھا نہیں ہے لیکن میں نے جو اس کی توجیح کی ہے میں نے جو اس کی ٹائٹل کے بارے میں سوچا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جناب قلوب کا لفظ جو استعمال کیا ہے کہ جو سیرت پاک ہے وہ مسلمانوں کے دل کے لئے نہیں ہے یہ قلب المسلمین پھولے نہیں کہا ہے جس طریقے سے اربابِ یا اصحابِ ایمان کے دل کو منغر کرتی ہے اسی طریقے سے یہود کے عیسائیوں کے اور اس کے علاوہ براغر علیہ وطن ہندوستان کے جتنی خطے ہیں جتنی ممالک ہیں سب کو روشن کر سکتے ہیں اس لئے قلب کے بجائے قلوب لے آئے ہیں اور اس میں قلوب المسلمین نہیں کہا ہے یہ بھی کہہ سکتے تھے ان جنرل جیسے قرآن کی آیت آپ پڑھتے ہیں ہمار صلی اللہ کا اللہ رحمت اللہ عالمین کہ کسی ایک عالم کے لئے وہ رحمت نہیں ہے جہانوں کے لئے سارے عالمین کے لئے اور وہ سارے عالم جن کا انکشاف بھی ہونا باقی ہے اس لئے عالمین کے آگے کچھ نہیں ہے ان سارے عالم کے لئے جو آئندہ متبادر ہونے والے ہیں ان کے لئے بھی اور دوسرے ایک بات کہنا چاہتا ہوں میری اس بات کو کسی مسجد سے ہوں چھوڑیے گا چونکہ یہاں دورا خطرہ محسوس ہوتا ہے اور اللہ شاید ہے کہ یہ یقین کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں قسم براہ تو اسے اسلام میں منع ہے میرا کسی مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہے انہار صاحب کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ اگر کوئی مسجد اسلام کو جانتا ہوئے تو اسے وہاں ہر مسلک کے ہر فیڈکی کے لوگ احمدی وستاز پی تھے وہاں پڑھاتی پی تھے ہاں فراہی صاحب کے زمانے میں تو ہمارا کوئی مسلک نہیں آتا ہے مسلک ہمارا اسلام ہے اور ملتِ ابراہیمی سے ہمارا تعلق جس کو قرآن سکت اللہ کہا ہے تو یہ جو محبوب کا لفظ آیا ہے وہ اس لئے سے سجد لیا ہے کیونکہ قرآن وہ جانتے تھے پورے قرآنِ کریم میں کہیں عشق کا لفظ نہیں آئے یعنی اللہ کے رسول کی جو لفظ ہمیں استعمال کریں گے قرآنِ ورد جو استعمال کریں گے وہ خبہ رسول کا استعمال کریں گے عشقِ رسول کا استعمال نہیں کریں گے تو یہ چھوڑی سی توجیح تو جو میں آپ کے سامنے بیان کر دیا تو یاسن صاحب سے اس مجلس میں میں نے یہ بھی گزارش کی تھی کہ دو چیزیں مجھے اس میں اور محسوس ہوتی ہیں ستائش بھی کی تھی لیکن ذرا اس پانک کو رکھ دینا چاہتا ہوں یہاں پر ایک تو پروفیسر صدیقی صاحب نے صیرت کی امہاتی قطب کا اولین قطب کا جو تعارف کرایا ہے اس تعارف میں ان کو اناوین کو نکل کیا صرف اناوین کو آپ دیکھیں نکل کرتے میں چلے گئے ہیں اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں اور اسی طریقے سے بعد ایسے اناوین ہیں جس کی ہاشیے میں یا اندر غضاحت کی ضرورت تھی اس میں کسی طریقے کی توضیح نہیں پائیاتی ہے اور تیسری یہ چیز بھی ہے کہ بہت سی ایسی روایات ہیں جو ضعیف ہیں تو اس کا بھی انہوں نے احتمال نہیں کیا ہے کہ بہت سی ایسی احادیث جو موضوع ہیں غیر طقہ ہیں لیکن ان کی طرف کسی طریقے کی انہوں نے یاسم صاحب نے اس کی توضیح نہیں کیا ہے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے اور تیسرے مساقر سیرت کے ساتھ ساتھ دیگر جتنی پسانی پروفیس یاسم مدر صدیقی صاحب کی ہیں اس میں روایات سے تو بے پناہ استفادہ ہے لیکن قرآنیاں سے استفادے کی شدت سے قلت کی احساس ہوتا ہے یہ ہے اور تیسری ایک چیز اور ہے کہ یاسم صاحب جیسے حکومتِ الہیہ پر بہن کرنے تنظیم ریاست میں بیان کیا ہے حکومتِ الہیہ پر بڑی اچھی تنظیم ریاست ان کی موڈی سی کتاب آپ تو جانتے ہی ہوں گے یہ اچھی بڑی مارکل آرہ پسنی کی کتاب ہے اس میں انہوں نے بڑی اچھی بحث کیا ہے کہ تنظیم ریاست کیسے کیسے ہیں لوگوں نے کیا کہا اس کے بارے میں رائد ہی ہے اور اس کا قیام حکومتِ مرآن مدودی کی زباد میں حکومتِ الہیہ کا یا کامتِ دین کا قیام عمر میں آنا چاہیے کہ سب باتیں انہوں نے بیان کی ہیں لیکن تاریخِ الہماز لیکن اس میں ہوں عربی خانہ ان کا انداز ہے اس کے قیام کے خوایق کیا ہیں اس کی جو قرآنی توجیحات ہیں جو اسلامی توجیحات ہیں یا جو اس کے پیچھے منحاج جو سننا جو ہے اس منحاج کو تو اُن چیزوں کو بہت اچھے قیقے سے تو کیونکہ وہ مارلخ تھے بیسیکلی مارلخ تھے عرفان حبیق کے بھائی شاگر تھے فان حبیق تو بہت بڑے ہسٹورین تھے پروفیسر خلیق آمد نیزامی کے شاگر تھے نولحسن صاحب یہ تینوں بڑے وستار تھے کسی تاریخ والے سے پوچھئے گا کیا برسگی کہیں باہر بھی پوچھئے گا یہ تینوں بڑے وستار تھے اور تینوں سے پروفیسر صدیقی صاحب نے استفادہ کیا تھا تو اُن کی جو صیرت نگاری ہے اس میں تاریخ کا غربہ ہے تاریخی توجیحات تو ہیں لیکن اسلامی توجیحات کیا ہیں اس کے اسباب کیا ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں اسلامی وجوہات اس کو اُنہوں نے پروفیسر صدیقی صاحب نے بہت کم بیان کیا ہے میں نے یہ بات کری تھی کہ بعض اچھوتے موضوعات کو صیرت نگاری میں نکال کر رہتے ہیں جیسے ایک چیز وہ نے دیئے کی ازواج مدارہ کے مکانہ بالکل میں نے تو نہیں لکھا کیا اب تک اس طریقے کا کوئی مصمون کسی اور نے لکھا ہو چیزیں پہلے ہوئے چیزوں کو سمیتا ہے لیکن اس صرف پہلے کسی نے سمیتا ہو مجھے کمس کا موہم کوئی آدمی نظر نہیں آتا ہے تو انہوں نے سمیتا اس کو بہت اچھے طریقے سے مضبون کی شکل دیا تو یہ پروفیسر صدیقی صاحب کی سیرت کی عظمت ہے وہ ان کی تحقیق تحقیقی عظمت ہے جو انہوں نے ان کے ہاں نظر آتی ہے اور ایک جگہ انہوں نے سیرت ابن اسحاق کا اور ابن حشام کا معازنہ کیا ہے یہ معازنہ جو بڑا زبردست قسم کا معازنہ ہے بڑا زبردست قسم کا معازنہ ہے اور ابن حشام کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ جو کمزور اشاق تھے جو لوحقی اشاق تھے جو شامل کر دیا گئے تھے وہ ابن حشام نے اس کو چھوڑ دیا ہے وہ سیرت ابن اسحاق سے نہیں لیا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ سیرت ابن اسحاق سیرت ابن حشام کو اگر آپ پڑھئے تو اس پر تشیع کو غربہ نظر آتا ہے اس پر تشیع کو غربہ تو وہ پورا معازنہ آپ دیکھئے بڑی اچھی قسم کی چیز ہے بڑی اچھی علمی قسم کی چیز ہے اور اسی طریقے سے واقضی کا جو معازنہ کیا ہے واقضی کے بارے میں جبکہ اس میں تحقیق کم ہوتی ہے لیکن واقضی کے بارے میں جو صدیقی صاحب نے لکھا کیونکہ تاریخ کے آدمی تھے واقضی بھی تاریخ کے آدمی تھا تو اس کا جو تجزیع کیا ہے اور تمام لوگ کی جو تنقیدات ہیں واقضی کی جو غیات ہیں بلکل اس کو پسے کچھ ٹال دیتے ہیں اس حصے میں سخت اٹیچیوٹ اپنایا ہے اور ترائے کی روشنی میں پرسید صدیقی صاحب نے جواب دیا ہے اور حبیب الرحمان آدمی صاحب کا ایک مضمون نقل کیا ہے ایک مضمون نقل کیا ہے وہ مضمون بھی واقضی کی روایات کی اہمیت کے بارے میں ہے تو واقضی کے بارے میں جو ایک شدت پسندانہ نقطہ نظر ہے امینہ اصلاحی اندوسرے لوگوں کا ہے اس کو سریقے سے علم کی روشنی میں پرسید صدیقی صاحب نے دے کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پرسید صدیقی صاحب کا یہ جو نقطہ نظر ہے مولانا امینہ اصلاحی سے کہیں جے بہتر نظر آتا ہے پرسید صدیقی صاحب کا ذکر کرتے ہوئے ان کی کچھ شیئر چونکہ مریض تھا صاحبی فراج تھا تو جو باتیں پڑی ہوئی تھی قریر ارسال میں حکم دیا تھا تو جو باتیں پڑی ہوئی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں پرسید صدیقی صاحب نے ایک مضمون لکھا تھا تحقیقات اسلامی میں کہ اللہ کے رسول سمد کے نور کے بارے بھی کہ نور کیا چیز ہوتی ہے تو انہوں نے اچھا مضمون لکھا علمی مضمون تھا لیکن ان کی جو عدمی تعقیب کی عدد پروفیسر کے احتشام ندوی صاحب نے وہ اچھی تعقیب تھی اس میں میں نہیں کہا رہا ہوں کہ میرا کوئی خاص رجحان ہے اس لئے tentative بارمادت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں میں تو صرف ایک ادنا علم کے خادم کے احساسے سے میں اسے گفتو کر رہا ہوں اور جتنی صدیقی صاحب نے نور کے حوالے سے جتنی دلائل اور جتنی برمائیات نقد کیا تھا بریشتہ رمائیات کمزور تھیں بڑی موضوع قسمی تھی خاص طرح اس میں جو انہوں نے یہ بحث کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم کی صلح سے پیدا ہوئے اور پھر اصلاف انبیاء اور رسول سے ہوتے ہوئے ہمارے سامنے آئے یعنی پہلے دن سے جس کو آپ کہتے تھے موجود تھے تو ان ساری چیزوں کو انہوں نے اس کی تردید کیا اتشاہ مبیس صاحب نے اور میں نے بھی ایک طریقے سے ان پر موضوع یک کا تھا جو ان کا نور کا تصور تھا پروفیس صدیقی صاحب کا تو وہ تو ان کے زمانے میں چھپ گیا تھا اور وہ کسی اس میں شامل ہے میں سمجھتا ہوں جاتا تھا تو بہت کیفئے اس طریقے کی ساری چیزیں پروفیس صدیقی صاحب کے ہاں پائی جاتی ہیں اور اسی طریقے سے وہ جہاں معاظنہ کرتے ہیں اوموی کے سسلے میں اور اباسی کے سسلے میں تو ان کا رجحان زیادہ تر اوموی کی طرف ہوتا ہے اور یہ جو کتاب تھی مورنہ مدودی کی خلافت ملوکیت خلافت ملوکیت جو کتاب تھی اس پر وہ بہت تنقید کرتے ہیں دو تین مہاں کے ہسٹورین میں ایک تو پروفیس اشتاقہ مزلی صاحب اور پروفیس یاسی مدرس کی دیگی صاحب کا تو موضوعی ہے ان کا یہ کہنا تھا چونکہ ایک خاص قسم کا نقطہ نظر ہمارے مورنہ مدودی نے بنا لیا تھا اور اسی نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر انہوں نے کتاب دیکھی اور کبھی ہستے ہوئے مسکراتے ہوئے صدیقی صاحب یہ بھی کہتے تھے چونکہ مورنہ مدودی سید تھے تو سیدیت کا پورا حق اس میں انہوں نے ادا کیا بہت کہ ساری چیزیں ہیں تو اس کا بھی انہوں نے جائزہ دیا ہے اور کئی جہوں میں جائزہ دیا ہے اور مورنہ مدودی نے ملوکیت کے سسلے میں جو گفت کی ہے اور خلافت کو جو محبود کر دیا کہ اس کے آگے خلافت ہے ہی نہیں تو اس پر پروفیس صدیقی صاحب کسی طریقے سے مفاہمت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے تو اسی طریقے سے اور صدیقی صاحب کی ساری چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے اور اس کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے اور بچہ طور پر صدیق نگاری کا جو پوری عالمی تناثر اس عالمی تناثر میں چند اہم صدیق نگاروں میں ضرور شمار کیا جائے گا تو مجھے ذرا انہی قرمات کے ساتھ بات ہے اور بھی میرے ذہن میں ہے لیکن انہی قرمات کے ساتھ میں سے اجازت جاؤں گا اور آپ کا بہت شکریہ کہ میری بات ہے آپ نے سنو کیا